اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں نصیم زہرت پاکستان یقینی طور پر پچھلے بہتر گھنٹے پاکستان کی تاریخ کے نرالے گھنٹے تھے معاملات آپ کو معلوم ہے کہاں تک پہنچ گئے قصہ جلسے سے شروع ہوا اور ختم ہوا جا کے پالیمان میں نکاپوش لوگوں کا آنا اور لائٹیں بند ہو جانا پھر ان کو لے جانا اور پھر آخر کار بہت اچھا کیا نیشنل اسیمبلی کے جو سپیکر صاحب ہیں انہوں نے ایک سپیشل کمیٹی بنائی ہی ٹوک افرم پوزیشن حالانکہ ان کی اپنی پارٹی کے اپنی پارٹی کے جو پنڈی سے ایم این اے ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کو پتا تھا پہلے سے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اٹھایا جائے گا پارلیمان سے جس پہ حنیفہ باسی صاحب نے یہ کہا ایک شو میں پھر کہا گیا جی بتایا تھا لیکن پتہ نہیں اجازت دی تھی لیکن بہرحال قصہ مختصر اس وقت ہم کہاں کھڑے یہ معاملہ اہم ہے اور معاملات جب بگڑتے ہیں تو بگاڑ کو بہتری کی طرف لے جانا بڑا لازمی ہوتا ہے تو ہم تو امید کر رہے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں گے معاملات حالانکہ آج جو وہ سپیشل کمیٹی ہے اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ جھگڑا پڑ گیا اس میں خواج عاصف صاحب نے کہا کہ وہ نہیں اس میں بیٹھیں گے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو ہیں لیڈرز وہ آئے انہوں نے کہا جی کل کمیٹی میں تو تو میں میں ہو گیا تھا پرانی باتوں پر چلے گئے تھے بجائے کہ جو مینڈٹ تھا کمیٹی کا اس پر نہیں فوکس کیا لیکن بہرحال کمیٹی بنی ہے کمیٹی امپورٹنٹ ہے اس کے بننے کا یہ مقصد ہے کہ پارلیمان اور پارلیمنٹیرینز کو کس طرح قائدے سے چلانا ہے قوائد و زوابط کے مطابق آئین کے مطابق چلانا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے اور پھر ناظرین آپ کو معلوم ہے آئینی پیکج جو ہے جس کا تعلق عدلیہ سے ہے وہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی گونج ہے شہر میں اور خود حکومت کہہ رہی ہے اور یہ لگ رہا ہے کے بات آگے بڑھ رہی ہے نمبرز کی بات ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بھی پروسیڈ یہ بتاتے چلیں یہ کہتے چلیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ پچیس چھبیس تک جو پیکج ہے سات بلین ڈالر کا وہ اپروو ہو جائے گا تو یقینی طور پہ جہاں پاکستان ابھی کھڑا ہے اس کو ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہم کہیں گے پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شرائط ہیں ان میں سے شرط یہ ہے کہ جو سبسیڈیز ہیں اور جو ٹیکس کنسیشنز ہیں وہ نہیں دے گا پاکستان جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو بلوچستان میں سپیشل ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے اس کا پہلے اندیا دیا تھا اور اندیا سے زیادہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ that will take place it will be established اس کے بعد شباز رانہ کی report express tribune میں کل تھی کہ انہوں نے آج انفیکٹ ساری آج تھی کہ وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے بلوچستان کا اس کو ختم کر دیا گیا ہے withdraw کر دیا وہ اب اس کا سیپک پر کیا اثر ہوتا ہے یہ سب یہ ناظرین کل ہم تفصیل میں اس مدے پر بات کریں کیونکہ economy بڑی اہم ہے اور یہ معاملات بڑے ہیں بٹ یہ اچھی بات ہے خوش آئین بات ہے کہ آئی ایم ایف اگری کر رہے ہیں but there are issues attached to that لیکن بہت جلد ہم آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا سا جو کہ آج چیف جسٹس صاحب اسلامباد ہائی کورٹ میں جہاں یہ پٹیشن گئی تھی درخواست گئی تھی کہ ان کو بیل دے دی جائے ان دس لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے پکڑے گئے ہیں وہ ایک جلسہ تھا جہاں بہت لوگ آئے تھے اس کے بعد جلسے کے بعد بہت سے معاملات ہوئے جس میں کہ ان کو پکڑا گیا فائنلی قید میں لے لیا گیا ہے اور لیکن again اس پہ positive بات یہ ہے کہ جو speaker ہیں national assembly کے انہوں نے جو ایم این ایز house ہے جو assembly کے جہاں رہتے ہیں لوگ تو اس کو انہوں نے سب جیل قرار دے دیا تو یعنی کہ چھوٹ ملی ہے بہتری کی طرف حالہ جا رہے ہیں لیکن چیف جس صاحب کے quickly comments on remand انہوں نے کہا اسلامباد high court نے پی ٹی آئی کے ممبران قومی assembly رہنماوں کا جو جسمانی remand ہے اس کو قلدم قرار دے دیا اور پھر چیف جس صاحب نے فرمایا جسس آمیر فاروق صاحب نے بتایا ایف آئی آر کا لکھنے والے کو credit دینا چاہیے جس نے بھی یہ ایف آئی آر لکھی ہے اس نے اچھی comedy لکھی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں آپ ہم کوئی سیاستدار نہیں یہ چیف جسٹس آف اسلامباد high court کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ بہت ایک اچھی comedy لکھی ہے پھر انہوں نے prosecutor جنرل اسلامباد نے عدالت کو بتایا کہ شیر افضل مروت سے پسٹول اور شویب شاہین سے ڈنڈا برامد ہوا ہے اور جلسے میں ریاست مخالف خوفناک تقاریر کی گئی ہے یہ تو ہم نے بھی سنا کہ جو سی ایم کے پی کے ہیں انہوں نے ایسی باتیں کی جو کہ ان کا لبو لہجہ یقینی طور پہ اور جو بھی کہتا ہے ناظرین ڈازنٹ میٹر which party it is جو غلط ہے وہ غلط ہے ہمارا خیالے کے تہذیب کی جگہ ہونی چاہیے سیصل میں پھر جسمانی ریمان کے تمام آرڈرز ایک جیسے ہی ہیں اسٹیٹ کو جواب دینے دیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ آٹھ ہٹ روز کا ریمان دے دیا گیا اس مقدمے میں مزائکہ خیز قسم کے الزامات ہیں یہ سٹوری جس نے بنائی ہے مزے دار قسم کی کہانی ہے جس پر فلم بن سکتی ہے اب یہ دیکھیں حالات تو ذرا سیریس ہیں لیکن چیف جس صاحب کا سینس آف یومر عنریبل چیف جس صاحب کا خوب ہے وہ کہہ رہے ہیں جس پر مزے دار کہانی بنا ہے وہ کہانی کے بعد کہہ رہے ہیں فلم بھی بنائیں پھر پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے اور آپ پارلیمنٹ کے اندر گھس کے ممبران کو گرفتار کر لیا یہ چیف جس صاحب نے کہا سکتے ہیں باریسٹر اکیل ملک اڈوائیزر to the ministry of law justice and parliamentary affairs just the right person justice بھی law بھی parliamentary affairs بھی چلیں بات کرتے ہیں آپ سے شاید خٹک صاحب ام اے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ساؤتھ ریجن پہلی دفعہ پروگرام آئے ہیں warm welcome to you اور ناظین ہمارے اپنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسمان خان ریپورٹر ہے پارلیمنٹ کے بہت شکریہ اسمان آپ پروگرام میں تشریف لائے اچھا quickly ناظرین کو بتا دیں کہ جو special committee بنائی ہے کہ اس crisis کو یعنی کہ اسے نبٹنے کے لیے تو وہاں وہ کیا اس وقت معاملہ کہاں کھڑا ہے quickly دیکھیں بہت شکریہ پارلیمنٹ کی ویسے پہلے بھی ایک committee موجود ہوتی ہے فوائد و ضوابط کے حوالے سے جو اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں مگر جو حالات چلیں اور جو نو مائی نو ستمبر کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد پارلیمنٹ میں پھر عطا تارہت صاحب نے تحریک پیش کی اور یہ ایک بڑی اہم committee بنائی ہے جس میں تمام جو بڑی جماعتیں ان کے دو دو members ہیں اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے ایک ایک member کو اس committee میں ایڈ کیا گزشتہ روز جو اجلاس ہوا تھا اس میں خواج عاصف صاحب اور بریسٹر گوھر صاحب کیونکہ پرانی باتیں ہوئی تھی تو اس میں پھر آج جو لیٹس اس کی development ہے گزشتہ روز کی لڑائی کے بعد آج اس اجلاس میں خواج عاصف کی جگہ پہ رانہ تنویر صاحب آئے تھے اور اجلاس ہوا اور آج کے اجلاس ان کیمرہ تھا گزشتہ روز کا اجلاس تو سب کے لیے تھا مگر مولانا فلدرمان نے کہا کیونکہ یہ بڑا اہم committee ہے اس میں ہم تمام معاملات پر بات کریں گے ہماری آپس کی ناراضگیاں وہ باہر نہیں جانی چاہیے اور ہمیں مل بیٹھ کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے آج کے جو ان کیمرہ ایڈلاس کی جو کچھ اپ ڈیٹس ہمارے پاس آئیں اس کے مطابق ایڈلاس میں یہ فیصلہ کی ہے کہ کچھ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو میمبران ارسٹ ہیں پروڈکشن آرڈرز کا معاملہ ہے اس کو اسی طرح آئندہ بھی مستقبل میں کوئی بھی اس طرح ہوگا ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو لا پتہ لوگ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ان کی بازیابی کے لیے تمام پارٹیاں مل کر آگے بڑھیں گے اور ان کو بازیاب کریں گے اور جو بھی بات ہوگی وہ سامنے بات کی جائے گی تو کچھ بات پروگریس ہوئی آج 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 کے اجلاس میں باتیں پروگریس ہوئی کیونکہ ان کیمرہ اجلاس تھا اور اس سجلاس کی جو سب سے اہم چیز ہے کہ محمود خان اشکزی صاحب اور مولانا فلدرمان بیٹھے اور وہ اپوزیشن کی طرف سی بیٹھے ہیں وہ تمام گزشتہ روز ہم نے دیکھا جب خواجہ عاصف صاحب اٹھ کے کھڑ ہوئے تو مولانا صاحب نے ان کو واضح کر کہ آپ بیٹھے اس طرح باتیں نہیں ہوں گی پرانی باتیں اگر وہ بھی کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں تو پرانی باتیں اگر آپ کریں گے تو لڑائیاں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہمیں پرانی باتوں کو چھوڑ کر اور مولانا صاحب اس کمیٹی کے ممبر نہیں تھے اور نہ عمر ایوب صاحب وہ سپیشل گزشتہ روز گئے تھے اور پھر ان کو آج ممبر بنا دیا ہے ان کا نوٹفکیشن کر دیا ہے جو خرشید شاہ صاحب انہوں کا آپ کی ہمیں ضرورت ہے آپ سینئر پولیٹیشن آپ بیٹھیں اچھا یہ تو بڑا اہم ہے عثمان اس کا مطلب کہ اکیل یہ تو پھر انہ سینس جو راؤنڈ ٹیبل کا سب کہہ رہے تھے یہ پوٹینچلی پوٹینچلی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم زیادہ صاحبہ بہت بہت شکریہ بلکل دیکھیں جیو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انفورٹنٹ انسیڈنٹ ہوا میں سٹوری پہ بھی آتا ہوں بلکل میں نے کل ایک شو پہ باقاعدہ اس پہ کومنٹ کیا ہے تو میں ضرور وہی کومنٹ دھراؤں گا اور جہاں پہ دیکھیں یہ بات ایک راؤنڈ ٹیبل کی ہے تمام تر اٹھارہ میمران وہاں پہ ہیں پہلی تو بات ہے کہ میں خواہی صاحب کی بات سے ہول آٹڈلی اگری کرتا ہوں وجہ انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کا مدعویٰ کرنے کے لیے نہیں بنائی گی یہ پارلیمان کا تقدس اور اس کی بہالی کی اوپر بنائی گی ہے کہ how we can ensure ٹھیک ہے this is an incident which everybody almost condemn سب نے کیا اور بڑا unfortunate تھا اگر اس طرح ہوا ہے جو بھی معاملہ اس کی inquiry ہو رہی ہے speaker صاحب نے بڑے effective steps نہیں ہیں تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے and i don't want to dwell into the past کے پہلے production orders جاری ہوئے یا نہیں ہوئے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ دیکھیں we have to look forward forward ہونا چاہیے اسی طرح charter of parliament کی اوپر جب بات ہوئی میں سمجھتا ہوں یہ کمیٹی بڑا effective role play کرے گی اس تمام تر چیز میں اگر میں اور شاہد صاحب being members of this honorable members of this house اگر ہم اپنی اس house کی عزت نہیں کربا سکتے تو باہر سے آکے کسی نے نہیں کرنی پہلی بات دوسری بات آپ نے story پوچھی اور آج کی جو proceedings ہوئی میں نے بھی وہ دیکھی میں کل رات کو ہی ایک شو پہ جی کوٹ کی کل رات کو ایک شو پہ تھا اور میں نے اس میں بڑے openly کہا میں نے کہا جی ایک تو پہلے پوچھنا چاہیے کہ یہ درخواست نفیز کون ہے کیونکہ میں تو مدعی نہیں ہوں اور law ministry تو مدعی نہیں ہے تو obviously کسی پولیس کی الکار نے مہرن نے لکھی ہوگی یا کسی investigation officer نے لکھی ہوگی جس نے درخواست دی ہے پہلے تو ان کی انگلیوں میں یہ pencil گسا کے یہ pen گسا کے تھوڑا سا ان کو پوچھا جائے کہ یہ آپ کس طرح کی درخواست آپ نے لکھی ہے کیونکہ سیاہ و سباق سے ہٹ کے اگر چیز ہے تو وہ unacceptable ہے وہاں پہ بالکل firing کے rounds ہوئے یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے social media پہ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی میں نے بھی دیکھی اندھیرہ تھا پولیس پارٹی پہ firing ہوئی ہے میں جلسے کے دن کی بات کر رہا ہوں میں گئی تھی جلسے پہ لیکن میں تو بہت پہلے ساتھ بجے واپس آگی تھی میرا پروگرام تھا کیونکہ ٹائم ساتھ بجے ختم ہونا تھا نہیں نہیں میں تو میرا پروگرام تھا میرا پروگرام تھا میرا پروگرام تھا موٹو سائیکل میں بیٹھ کے آنا بڑا لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی گولیوں مولنے کا اور شام کا ٹائم تک میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں واقع تھا کیونکہ میرا تو روز کا گزر بسر اسی جگہ اسی جگہ سے ہے میرا سر میرا روز میرا روز اسی روڈ سے آنا جانا ہے اچھا تو نہیں مجھے بتائیں کہ جو وہ معاملہ تو اپنی جگہ لیکن یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے پاس بندوق اگر پولیس پارٹی پہ فائرنگ تو ہوئی ہے اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان لوگوں نے کیے یہ جو رول اٹیچ کیے گئے ہیں ان لوگ کو یا دیئے گئے ہیں یہ اٹریبیوٹ کیے گئے ہیں تو یہ واقعتاً ایسے ہوا ہے یہ آبیسلی اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً آنربل میمبرز پہ جو الزامات یا الیگیشنز لگی ہیں وہ کس بیسس پہ لگی ہیں بالکل شاید بتائیں کہ یہ آفیسی بڑا سیریس معاملہ تھا اور اس حد تک پورے یعنی تمام پارلیمنٹریانز کے لیے بہت سنگین مسئلہ تھا اور ملک کے لیے سنگین مسئلہ لیکن یہ تو آپ مانیں گے کہ وہ ہائیوہ ٹیریبل ڈیٹ وز کہ سپیکر صاحب نے جلدی موف کیا اور اٹھالیس گھنٹوں میں یہ تو وہ جو کرائیسز والے چیز تھی تصادم کی تھی وہ تو کام ہوئی ہے تینکیو میڈم جی دیکھیں اس آپ کے سوال سے پہلے میں کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو یہ پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہے سپریم کورٹ کے بیلنگ کے قریب آپ جائیں وہاں پہ توہین آپ کو توہین سپریم کورٹ ہوگی جج نے آپ کو کسی صورت نہیں چھوڑنا اسی طرح ہماری اوپر جو نومی کا دعویٰ ہے کہ آپ لوگ جناہ ہاؤس گئے ہیں یا تو وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں ہر ادارے کا دیکھیں اگر دو ایسے چوز اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ وہ پورے پارلیمنٹ کو یہ غمال کریں یا انہوں نے جو انوائرمنٹ بنایا ادھر پارلیمنٹ کی میں خود موجود تھا ادھر میں تقریباً آپ ہی اندر تھے میں اندر ہی تھا لیکن جب بیریسٹر گوھر صاحب آپ اپنی جب آٹو بائیگریفی لکھیں گے اس میں پھر آپ تفصیل میں لکھیں گے میں ادھر موجود تھا اور میرے ساتھ میرا موبائل تھوڑا سا خطرناک اس میں ہے کہ میں اور آمیر روگر صاحب گئے پولیس کے پاس ان سے ہم نے پوچھا کہ اگر آپ کو ہماری گرفتاریت چاہیے میں نے اس کی آپ لے دیکھا ہے اس میں کیا آپ کی وہی جو ہم جب پولیس والوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اچھا وہ گفتگو ہے ہاں ہے میرا موبائل میں ادھر میرے ساتھ موجود ہے کسی نے ابھی تک آپ کا موبائل تو انہوں نے کہا کہ جن کو ہم نے آریسٹ کر رہا ہے وہ باہر آئے ہم خود کر لیں گے ہم نے کہا ادھر کیا آپ یہ آپ منڈی لگا رہے ہیں ہم خود آئیں گے اب دے لیسٹ نہیں دی اس کے بعد میں تقریبا سات آٹھ دفعہ میں خود نکلا باہر آیا اس وقت میں میری گرفتاری نہیں ہو رہی تھی آمیر روگر صاحب کی گرفتاری نہیں ہو رہی تھی مولانا نصیم علی شاہ صاحب کی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے وہ ممبران جو ادھر اندھر موجود تھے لیکن اس کے بعد کدھر سے ایسے آرڈر آ گئے کیا یہ چلے یہ ممبران ادھر رات بھی گزار لیتے صبح تو انہوں نے نکلنا تھا باہر سے پکڑ لیتے اس سپرمیسی کیلئے ہے جی دیکھے جب آپ کا پارلیمان مجھے اگزیکٹ نہیں یاد لیکن میرے خیال میں رشیہ میں بھی کوئی امرجنسی کی سچویشن واپی ہوئی تھی زیادہ مجھے نہیں کنفرم کر سکتا لیکن میں نے کئی پہ دیکھا تھا تو کچھ ممبران اس امرجنسی کے دوران پارلیمان کے اندر چلے گئے تھے تو اندر نہیں گئے پارلیمان میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا جی دیکھے کچھ چیزیں آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام دینا ہوتا ہے کہ ہمارے انسٹوٹیشنز جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے اگر سب کی عزت ہے تو کیا پارلیمنٹ کے توہین نہیں ہے تو اس پر توہین پارلیمنٹ اور یہ یومی سیاہ کے طور پر منانا چاہیے یہ چیز یہ دیکھے کہ کل آج تو ہم ہیں کل کو یا کل صاحب ہوں گے تو کیا اسی طرح پولیس کل دکھے تو دوسر چودہ ھائی اوز دیکھ ان میں تو جاتی تھی ہر راجی جاتی ہی نونی کی نہیں نونلی کی گورنمنٹ تھی اور آپ کی پارٹی اور حملہ کیا پارلیمنٹ یہ جی دیکھیں وہاں پہ ہم نے ایک سو چھویس دن درنہ دیا آپ بھول گئے ہیں میں اس میں خود موجود تھا آپ کو یاد دی ہے کہ وہ میں خود موجود تھا لیکن لون میں بیٹھے تھے میں خود موجود تھا جہاں پہ ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے یا جو ہمارا درنہ تھا تو وہی ایک سارا اشارائے دستور کی میں لون کی بات کرتا سنتو لے نا لون کے اندر نہیں کہتے یا کسی کو وہاں سے آرسٹ کیا کسی کو اوپر حملہ ہوا کسی کو گسیٹ کے لے کے گئے کسی کو گریبان میں ہاتھ ڈالا کسی کو مکہ مارا کسی کے ساتھ بتتمیزی ہوئی دیکھیں شاہد بات یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اصول اب اہم ہے تو پھر ہمیں بات پوری کرنے میں آپ کی طرف یہ نہیں کر رہی کہ میں آپ کو برا بھلاک کرنے کے کوشش میرا مطلب کہ یہ چیزیں جب ریڈ لائنز کروس ہوئی ہے نا تو وہ ہوتی چلی جاتی ہیں اب یہ اس موقع پہ سب کو یہ تہیا کرنا ہے کہ یہ بلکل this is sacred this is sacrosanct جو اس کا لون ہے اس کے اندر چلے جائے اور گھوز جائے اور جا کے ٹینٹ لگا دیں اور بچوں کو بلکل ہم باہر تھے بلکل باہر کون سے باہر تھے یہ پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے پروٹسٹ کیا ہے اندر بھی تھے اندر بھی تھے کوئی میرے علم میں یہ بات نہیں شاید میرے علم میں یہ بات نہیں شاید آپ کو نہیں شاید آپ کو نہیں یاد کہ آپ کے جو قزن تھے جو دوسری پارٹی تھی ڈاکٹر تائرل قادری کی آپ کو اصل میں نہیں یاد جی دیکھیں کیا ادھر کسی میمبر کے ساتھ کوئی بتنیزی ہوئی کیا کسی میمبر دیواز پھار کے تو اندر چلے گا جی دیکھیں ایک پبلک ہے اگر وہ پروٹسٹ کرتی ہے تو چاہیے پروٹسٹ نہیں ہو سکتے ایوان کے سامنے اندر نہیں جا سکتے ایوان کے سامنے پروٹسٹ نہیں ہو سامنے تو ٹھیک ہے تو ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے آپ کو نہیں پتا جی دیکھیں آپ دو چیزوں کے مکس کر رہی ہیں ایک طرف میمبران جو عوامی نمائندے ہیں جن کو الیکٹ کیا گیا ہے ان کو گسیٹ کی لے کے گئے دیوسری طرف عام لوگ جو پارلیمان کے سامنے یا بیٹھ گئے یا لان میں بیٹھ گئے آپ ان کو مکس کریں گے نہیں مکس نہیں آپ مکس کر رہی ہیں وہ ممبرانس تھے شاہد مکس نہیں ہے وہ قومی اساملی کے الیکٹیڈ ممبران شاہد صاحب وہ تو نہیں کر رہی شاہد صاحب جی دیکھیں جنگوں کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جنگوں کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جب کچھ ہمارے روایات ہیں ہر کلچر کے پاکستانی ہر کلچر کے آپ کے آپ کے کونسٹیٹوشن کے روایات کونسٹیٹوشن کے روایات یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کچھ روایات ہوتی ہیں میں پارلیمنٹ میں اگر میں نے پناہ لے لیے چونکہ مجھے وہاں پہ کسی نے فری میں نہیں بیجا میں نے الیکشن لڑا سٹرانگلی ہو سکے کرنا چاہیے اس میں تو کوئی میں تو اس کو ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہی یہ جو ہوا ہے this is a black day آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے میں کچھ اور کہہ رہی ہوں کہ یہ پاکستان آہستہ اگر ان چیزوں کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اس انتہا پر پہنچ جاتی ہیں چیزیں یہ میں کہہ رہی ہوں جی دیکھیں جس طرح ہم بار بار ہم نے کہا کہ جی دیکھیں اصل میں اس ٹائم جو حکومت ہے یہ لائن جسٹس کو اس ٹائم ہیٹ کر رہے ہیں کل صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے فیار کا نہیں پتہ کہ کس نے کٹی ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ذمہ داری تو حکومت کیوں پر آتی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کے وقت مطیولہ کو اٹھا لیا تھا تو پرائیم منسٹر نے کال کی تھی سنے تو صحیح بات سنے تو صحیح بات تو سنے سنے تو صحیح پرائیم منسٹر نے کابینہ میں خصہ بہت ان کو تھا لیکن ان نے کہا یہ کس نے کیا ہے تو کبھی ہوتا ہے نا ہر ایک کے دور میں تک کس نے کیا ہے کہ ایکشن لیا میں نے تو نہیں کہا کہ ایکشن نہیں لیا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیسے نہیں پتا ایسے نہیں پتا جسے اس وقت پرائیم منسٹر وہ صرف ایک اف آئر نہیں ہوئی مجھے سات اف آئر زمین اسلام آباد میں سات ابھی ہاں نہیں نہیں وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں انکوائری ہو رہی ہے اس میں بھول دیفنڈ نہیں کرتا ایک چیز میں انکوائری ہو رہی ہے اب اسے پولنے دیں میں نے یہ بھی بات کر لیں میں اچھ کمپیٹ کر لیں دیں میں صرف یہ ایک ریلیمنٹ چیز ہے آپ بالکل اس سے زیادہ بات کرنے ہیں کوئی کوئیش ہونی ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں نے اس دن بھی کٹیگورک لکھا میں نے کہا یہ ذمہ داری کسی نہ کسی پہ تو آئد ہوگی اور یہ ذمہ داری فیل وقت جو پولیس کا ہیڈ ہے اسلام بات کا وہ آئی جی اسلام بات ہے اس کو اگر دیکھیں یہ انکوائری میں آتا ہے تو یہ ذمہ داری ان پہ آئے گی برنہ یہ تو وزیر داخلہ پہ آئے گی یہ میں نے تو بڑا کلیر سٹانس لیا اس پہ ایک یہ کہ ہم نے جو جلسہ کیا تھا جلسہ ہم نے کوٹ کی پرمیشن کی اوپر کیا وہ سب کوئید ہے انہوں نے انہوں نے ہمیں جگہ حالانکہ آپ خود گئی وہ مال موشوں کی منڈی تھی کیا وہ جلسے کی جگہ تھی وہ تو بڑی جگہ تھی جگہ تو بڑی تھی اور دنیا آری تھی اس میں کون آپ کون سے راستے سے گئی میں جو مین مرگلہ وہ جو مرگلہ اور جو ایران ایونیو سے گئی اور ادھر تو لوگ راستے آپ بھی ای پی تھی شاید آپ کے لئے راستے کھول دی نہیں ایک سٹاپ رائٹ ہے سٹاپ رائٹ ہے میں بلکل آپ کی بات سے سختی سے میں اس کو کہتی ہوں کہ یا اے وی آئی پی نہیں میں گئی تھی اپنی گاڑی میں آپ اگر پیدل گئے ہوں تو میں پیدل گئے ہوں آپ کو جانتے ہوں گے نا نہیں نہیں ہر گزنی آپ میڈیا پر پہنے ہمیں سنجانی سے جو راستہ دیا تھا اس میں دو گاڑیاں ہمیں سے نہیں گزر سکتے تھے ادھر اتنے لوگ جار تھے یہاں سے انہوں نے جگہ جگہ بند کیے ہوئے تھے اگری کیا تھا بات ہم کر رہے ہیں کہ جو سپیشل کمیٹی بنائی ہے پارلیمان میں اور اس کی کیا پوٹینشل ہے ایک طرف ہم نے دیکھا ہے کہ بانی چیئرمن جو ہیں مران خان صاحب انہوں نے کہا جی بلکل بات نہیں کریں گے اب اسٹیبلشمنٹ سے اور یہ اتنا ہم کہتے چلیں کہ جو پارٹی ہے وہ پارٹی کے اندر سے جو ہم نے کچھ آوازیں سنی ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت سلجیوی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بلکل ہی کسی سے بات کرنی ہے یہ ویسے ہی بات ہے جیسے تین پارلیمان چھوڑ کے اور اپنی دو گورنمنٹ چھوڑ کے تو پھر نکل گئے باہرزد میں تو باچی تو کرنی ہے بہرحال اب یہ جو کمیٹی بنی ہے کیا یہ کمیٹی جو ہے یہ اس میں کوئی پوٹینشل ہے کہ بات آگے بڑھے جی اکیل یہ آگے کدھر جائے گی بات اس کے بعد دیکھیں نسیم زیر صاحبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چارٹر اور پارلیمنٹ کی اوپر بات ہوئی ہے اس کے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ بڑی افیکٹیف ثابت ہوگی کمیٹی بکرز اس میں تمام تر پارٹیوں کی نمائندگی موجود ہے اور تمام تر پارٹیاں جو پارلیمان کی اندر ہیں وہ اس بات پر متحد ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کا تقدس بحال کرنا ہے سینٹ میں بھی بات ہوئی یہاں پہ بھی نیشنل سیمیلی بات ہوئی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کیا ہو کیا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بلکل جو انکوائری ہوگی انکوائری کمیٹی اس کے علاوہ ہے وہ انکوائری سپیکرز اب کنڈک کروا رہے ہیں وہ کیمراز بھی دیکھ رہے ہیں وہ انویسٹیگیشن بھی جاری ہے وہ تمام تر چیز کو دیکھا جائے گا اور یہ کمیٹی پن پوائنٹ کرے گی جو رسپونسیبیلٹی ہے جس پہ یہ خالی یہ آپ سارجنٹ اٹ آمز یا ہلکار that's a step in the right direction but that's not enough that's just not enough کوئی ٹائم لائن ہے اس کی انکوائری کی اس کی دیکھیں ٹائم لائن دی نہیں گئی لیکن یہ کہا گیا کہ جلدہ جلدہ اس کو کمپلیٹ کریں because اس میں سب کا جو دل ازاری ہوئی ہے تمام تر پارلیمنٹیرینز کی اور پارلیمنٹ از ان انسٹیوشن مطلب آپ کتنے عرصے سے ایک جہیت صحافی ہیں آپ اتنا تجربہ رکھتی ہیں 35-40 سال کی آپ کی صحافتی کریئر ہے ایسے تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے دیکھا ضرور ایک مثال ضرور دوں گا دو ازار بائیس میں غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ تو نہیں لیکن پنجاب اس حملی میں similar incident ہوا تھا اور وہ کس کے دورہ حکومت میں ہوا تھا وہ آپ کو بھی میرے سے بہتر پتہ ہے کہ جہاں پہ اندر وہ ڈی ایس پی اور پتہ نہیں کون کون آہ 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 آ تر چیزیں اس میں دیکھی جائیں گے اور سپیکر صاحب ایکشن لیں گے کیونکہ سپیکر صاحب نے سپیکر صاحب خود بہت زیادہ اس چیز پر ٹچی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی باتوں سے تو on this side of the aisle انہوں نے کہا آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے اور باقی اس side سے بھی میں سن رہا ہوں تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے I'll have to rethink even کہ میں اس کرسی پہ بیٹھو ہی ہے نہ بیٹھوں کہ کیا میرا بیٹھنے کا مقصد ہے اور کیونکہ it feels or it seems کہ سارا blame میرے اوپر آ رہا ہے تو وہ یہاں تک انہوں نے اندیہ دے دیا کہ میں اپنی seat چھوڑ دوں گا لیکن I think better sense prevail کی ہے ہاؤس کے معاملات کو وہ سمجھتے ہیں ان کو بھی time دیتے ہیں ہمیں بھی time دیتے ہیں اچھے طریقے سے وہ پارلیمان کا جو business ہے اس کو چلا رہے ہیں اور hopefully I think کہ اس میں جلد ہی جو responsibility ہے وہ ضرور آئید ہونی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہے اور کسی بھی منصف پہ ہے وہ بہت بڑا step کا شاہد تو یہ آپ بتائیے ذرا جو committee کی functioning ہے آپ کا جو broader ہے پی ٹی آئی کی اس وقت position آپ کہہ رہے ہیں FIR جو ہیں آپ خود program سے پہلے کہہ رہے تھے جی جو آپ پہ آئے FIR ہے وہ cm وہ کہہ رہے تھے کے پی کے کے جی مکا گیا کہ میں نے ڈی ایس پی کو پکڑائی ہے وہ تو یہ معاملات جو سب ہیں ایک تو جو ہائی کوٹ ہے سلام بات ہائی کٹ کلیرلی وہ اس کو دیکھ رہی ہے اس حوالے سے کہ آپ لوگوں کو satisfied ہونا چاہیے اور دوسری طرف یہ جو committee بنی ہے تو اس میں آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں جان ہے اور بات آگے کی طرف مصبت سمت بڑھ سکتی ہے جی دیکھیں ایک تو یہ کہ نو مئی سے لے کر آج تک جی میرے اوپر گیارہ FIR تھی تقریبا میرے ڈسٹک میں بس گیارہیں ٹوٹل بتیسے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ ایک ٹائم پہ میں ادھر بھی بیٹھا ہوں میں پشاور بھی چلا گیا ہوں دوسرے ذلے بھی چلا گیا ہوں مثلا میں تو انسان ہوں کوئی جن تو نہیں کہ ادھر بھی ادھر بھی ہوں جتنی بھی آپ آپ FIR دیکھیں گے نو مئی کو جتنی بھی فار اگزامپل عمریب صاحب کے اگر آپ FIR اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ہنسی آ جائے گی کہ مطلب ہم یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ان چیزوں سے اور ابھی جو FIR بھی اگر میں آپ کو اپنی FIR ادھر پڑھ کے سناؤں تو میں اور عصد کیسر صاحب تامل فلمز کے ہیروز ہیں ہیرو یا ویلن کہہ دیں کیونکہ ویلنی فائر بھی کر دیتا ہے گاڑی بھی چڑھا دیتا ہے اگر کوئی S.H.O یا وہ راٹور کیا ہے وہ کونسی مووی تھی وہ تو اگر اس طرح کا S.H.O ہو کہ وہ بڑا دھبنگ ٹائپ ہو اور ہم اس کے اوپر گاڑی چڑھا کے ان کو دمکیا دے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے مطلب یہ کیا ہے چھے FIR ہوئی ہیں ساتھ اسلام آباد میں آپ دیکھیں آپ دیکھیں ہماری جو تحریک انصاف کی بنیادی جتو جہد ہے وہ اس ملک میں رول آفلا کیلئے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک جرم میں نے نہیں کیا آپ میرے اوپر F.I.R کٹوا دیں بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا میں تو بالکل تھوڑا سا اس لیے میں جو ماضی کی طرف بات کرتی ہوں اس لیے کیونکہ شاہد اگر آگے بڑھنا ہے تو تمام سیاکو سباکو دیکھنا ہے تو کچھ خوصلہ بھی رکھنا ہے کہ ہم نے بھی غلطی کی تھی پیچھے تو اگر اس وقت کوئی صحیح سمت جانا چاہتا ہے تو ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں نا وہ رانہ سناولا صاحب ان پہ بچارے پہ وہ کیا تھا ہاں نہیں وہ تو اس پہ نہیں پہ بازی پہ تھا ہیروین ہیروین کہ یہ تو اور پھر ان کے ساتھ کیا ہشر ہوا آپ ایسا کر لیں میں نا کہ چونکہ اکیل لوگوں کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں اور فیڈرل میں بھی ایسا کر لیں کہ ہمارے دورے حکومت کے بھی تمام جو افیار ہوئی ہے ان کی جماعت کی اوپر یا ان کے ورکرز کی اوپر نہیں نہیں ابھی تو بہت بہار ہے جو پہلے کبھی نہیں آئی اور اس کے بعد پھر ہمارے دورے حکومت کے نکال اور ہمارے ہمارے کیسز جو ہیں ہمارے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں ان کے کیسز ان کی اوپر جتنی بھی کیسز تھے سب کے سب پیپل پارٹی کے دورے حکومت کے تھے سب کے سب ایرمین کا کونس ہے تا شہریہ عرف ریدی صاحب نے اٹھا لی تھی نہیں نہیں شاہد خاکان اے باسی سعاد رفیق صاحب پہلے کے سلمان نہیں نہیں پہلے کا بالکل نہیں تھا نہیں نہیں اور آپ کے چیپ جیسز صاحب نے کہا تھا جتنے بھی کیسز بنیتے پیپل پارٹی کے دور میں بنیتے وہ آپ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب شہباز شریف کی اوپر ان پر زیادہ چیز پرانی ہے ابھی جی دیکھیں اگر 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 یہ ان کی جو اس ٹائم حکومت ہے وہ کہ اس حکومت کیوں پر ہمیں اعتراض ہے کہ ان کو فارم فورٹی سیون کی ذریع اور بنیادی وجہ جو ہے کہ یہ کیوں پارلیمان کے اندر گسے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عوامی طاقت سے نہیں آئیں گے جب پارلیمان کے ساتھ عوامی طاقت نہیں ہوگی تو پارلیمان تو آپ کا کمزورگا پارلیمان آپ کا تب مضبوط ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ عوامی حمایت ہوتی ہے عوام کا ووٹ ہوتا ہے اور آپ عوام کی ووٹ کی طاقت سے آئیں میں حلفاً ایماناً یہ اکیل حلفاً ایماناً بول دے کہ ان کے لوگ فارم فورٹی سیون کی ذریعہ نہیں آئے اسی وان میں ٹائم بینلز ہیں جی وہ چھوڑ دیں ٹائم بینلز کو آپ دیکھیں ایک ایک طرف ایک لبی بحث ہے کہ اٹھارہ میں جو ہوا یا اس کی کی اٹھارہ میں عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے اسیملی کے فلور کی اوپر ہم نے ان کو آفر کیا کہ جن ہلکو کی اوپر آپ کو اعتراض ہے آئے ہم کھولتے ہیں آپ کیلئے on the record ہے عمران خان نے اپنی پہلے سپیچ میں ان کو آفر کی کہ جن ہلکو کی اوپر آپ کو اعتراض ہے آئے ہم کھول دیں اور میں on record ہوں میں نے آفر کی ہے این اے وان سے شروع ہوں یہ کے پی کا جب ختم ہوگا میں ہے تو یہی کہتا ہوں کہ ڈبے سارے کھولیں جب ڈبے کھولیں گے دبوں میں انہوں نے جو اس ٹیپ کا روائی ڈال دی ہے نا ان ڈبوں کا بھی ہمیں پتا ہے ان ڈبوں کا بھی ہمیں پتا ہے وہ فارم 45 صرف کمپیر کرا دی جو ہمارے پولنگ ایجنٹ کو پولنگ سٹیشن کیو پر آروز نہیں دیئے اصل بات ہے کہ دیکھیں نا اور جو ڈی سی آفیس گئے جی دیکھیں الیکشن کمیشن کیوں نہیں اپلوڈ کر رہا وہ تو پرانی باتوں میں جاؤ گے تو نہیں وہ نہیں ہے نہیں جی پرانی نہیں ہے ان کے ٹائم پہ بھی مہینے سے زیادہ چاہے ہیں مہینے لیٹھ بات ہیں میرا کہنے کا مقصد ہے میرا کہنے کا مقصد ہے میرا کہنے کا مقصد ہے وہ کچھ چیزیں اسٹیبلشت ہیں انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ پتن اور یہ وہ سب نے یہ کہا ہے باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہم میرا کہنے کا مقصد کہ یہ باتیں بلکل genuine issues ہیں اس میں بہت سے آگے بڑھنا ہے تو میں تو بار بار اس کمیٹی پہ آ رہی ہو اسمان آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ پارلیمان میں جو گھوم پھر رہے ہیں تو آپ کو کچھ یہ شنید ہے کہ کوئی لوگ اس کو کمیٹی کو seriously لے رہے ہیں یا کیا assessment اصل میں کیا سن رہے ہیں آپ دیکھیں کمیٹی کو serious تو اس وقت ہوگی جب پرانی باتیں چھوڑی جائیں گی کیونکہ کمیٹی میں کل جو پہلا اجلاس تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے پر وہی پرانی بات ہے کہ آپ کے دور میں یہ ہوا ہمارے دور میں یہ ہو رہا اگر پرانی باتیں ہوں گی تو میرے خیال سے تو یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے مگر آج چونکہ کچھ چیزیں آہ مصبت ہوئی ہے کل پھر اجلاس بلالیا ہے یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اجلاس بلال رہے ہیں اور خورشیشہ صاحب کو چیئرمن بنائے وہ ویسے بھی بڑے اچھے بہت آہ بڑے نرم مزاج کی ان کے آدمی ہیں اور وہ سنتے سب کی ہیں تو آج کا اجلاس چونکہ ان کیمرہ تھا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ گلے شکوے سب کوئی دوسرے کے ساتھ ہے اور وہ کرنے چاہیے اور ہونے بھی چاہیے تو وہ گلے شکوے آج کیونکہ گزشتہ روز بھی کچھ باتیں ہوئیں وہ جب باتیں باہر نکلتی ہیں ماحول پھر خراب ہو جاتا ہے اگر ایک اجلاس کے اندر دو سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے وہ باہر نکلے تو ماحول خراب ہو جاتا ہے مگر آج کا اجلاس چونکہ جیسے یہ بھی کچھ ہی دیر پہلے یہ اجلاس ختم ہو اور میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے جن سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا بڑا پورا من طریقے سے آج کا اجلاس تھا بہت ساری چیزوں میں اور اب اس میں مزید سب کمیٹیاں بنائی جائیں گی جو انہوں نے کہا ہے کیونکہ معاملات اس طرح کے کہ پارلیمان پر سب ایک پیج پر ہے اور سب کا یہ موقف ہے کہ ہمیں اپنے پارلیمان کی عزت اور تقدس کے لیے سب کو مل کر چلنا چاہیے تو یہ معاملات بہت زیادہ ہے اس کے لیے کچھ سب کمیٹیاں بنائی جائیں گی اور تمام جو سیاسی جماعتیں اس میں تمام جو پارلیمانی جماعتیں ہیں ہر جماعت کا ایک ایک ممبر رہے چاہے یہ بات تو درست ہے کہ یہ اس کا آئیڈیا تو بلاول بھٹو نے دیا نا امین اپنی تقریر میں تو بلاول بھٹو نے کہا تھا نا کہ بلاول بھٹو ایڈیا تو انہی کا تھا اور میرے خیلے کہ نوید کمر صاحب نے تو بڑے سخت طریقے سے جو اٹیک ہے اور جو اندر آکے ان کو اٹھایا گیا ہے جو کہا جا رہا ہے تو وہ تو اس پہ انہوں نے کافی ڈائریکلی کنڈیم بھی کیا ہے بات کریں گے ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دلچسپ آج ڈیویلپمنٹ ہوئی آئینی پیکج کے حوالے سے اور جو آئینی پیکج ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی جو ایج لیمٹ ہے وہ بڑھا دے آج جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی جس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی تھے چیف جسٹس صاحب بھی تھے اور جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے جب ایجنڈا پڑا گیا تو چیف جسٹس صاحب جب منصور علی شاہ صاحب نے شاید ایجنڈا پڑا تو جسٹس منیب نے کہا کہ جی اس میں آپ آئینی پیکج بھی ڈال دیں تو آئینی پیکج کے بارے میں کچھ بتائیں تو جس پہ اٹینی جنرل صاحب تھے انہوں نے کہا جی یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل حکومت سے کوئی سوال نہیں کر سکتی اور پوچھ نہیں سکتی ان باتوں کے بارے میں تو جو ریپورٹ ہوا ہے جو ریپورٹ ہوا ہے وہ یہ کہ جسٹس منیب اختر صاحب تو ناراض ہو کر کے ناراضی ہوئے ہوں گے لیکن جو اٹھ کر کے چلے گئے وہاں سے تو اویسے یہ سینسٹیو معاملہ بھی ہے اور اہم معاملہ بھی ہے تو پوچھیں جی کہ باریسٹر اکیل صاحب what is the desperation there is no desperation no desperation of course it's our right and our prerogative کہ ہم نے senate میں بھی اور پارلمنٹ کے اندر بھی ہم اگر کوئی قانون یا بل لے کے آتے ہیں یا کوئی اینی ترمیم لے کے آتے ہیں well with an alright i don't know let me concede i think overly اس کو politicize کر دیا گیا ہے from the other side of the aisle وہ بہت زیادہ اس کو politicize کیا گیا ہے for no reason uh بالکل اگر number دیکھیں ہم table کر دیں number نہیں پورے تو نہیں ہوگا یہ تو ہمارے اوپر نا as government of the day کہ ہم اس کو table کرنا چاہتے ہیں it's our right so let us do it اگر numbers نہیں ہیں اور اس سائیڈ سے اگر لوگ agree نہیں کریں گے because it's not just them it's not just sunni اتحاد council slash pti it's other political parties as well آپ کو گیا آپ کو گیا جی شکایت ہے شاید صاحب اگر میں اس کو میں سمپل کروں جتنے بھی اپیسوٹ چل رہا ہے آپ کو پارلیمنٹ میں جو اپیسوٹ آہ نظر آیا بنیادی طور پہ تو ان کے ہی کوشش تھی کہ ہمیں ممبران کو آغوا کر کے ان کے سافٹیر اپ ڈیٹ کر کے اس میں ووٹ ڈالیں جی دیکھیں جلسے سے تعلق نہیں تھا جلسے تو ایک بہانہ تھا ایک فیارز کاٹ دی بہارہ مل گیا ان کو نمبر سیکنڈ قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے نشان چینہ این الیکشن کے جس دن نشانات علاق ہونے تھے ججمنٹ آئی اس کے بعد جب وہ بینچ نے فیصلہ کیا کہ جی الیکشن کمیشن نے اس کو غلط وہ کیا ہے بیٹھ کا نشان ان کو مل سکتا تھا ہمارے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جب آپ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دی جی پولیٹیکل جماعت لوگوں کو باندے رکھتی ہے ایسے تاریخ بھی کبھی نہیں ہوا کہ این الیکشن کے کچھ دن پہلے آپ ان سے ان کا نشان لے لیں نشان لیا گیا اب اپنا نوٹفکیشن تو جو ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپین سمجھتے پارلیمنٹ میں کڑے ہوں گے ہونے بل کہہ دوں گا کیونکہ پرکنٹیمڈی ہو جاتی ہے جی دیکھے آنے بل چیف جسٹس نے اور ایف آئیر ہو جائیں آنے بل چیف جسٹس نے جی دیکھے اوہ در افیسل وارڈا نے ماتا ٹیک دیا تھا میں بھی تھوڑا سا ٹیک دوں گا وہاں پہ وہ چیف جسٹس خود اپنا نوٹفکیشن ساڑ دن پہلے کرایا ساڑ ساڑ دن پہلے اپنا نوٹفکیشن لیا کہ میں چیف جسٹس ساڑ دن تک میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ کرتے ہیں جو بھی چیف جسٹس نے جی دیکھے آپ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی حکومت نے ساڑ دن پہلے کیا تھا نا چیف جسٹس نے تو نہیں لکھ دیا تھا حکومت نہیں کیا تھا تو وہی انہی روایات کو پر قرار رکھنا شایئے تھا تو وہ تو حکومت سے شکایت کرنا آپ چیف جسٹس ساڑ سے شکایت کرنا تو اس اخلاقی بھی تو انسان کی کچھ حقدار ہوتے ہیں اخلاقی طور پر ان کو دوسرا جو چیف جسٹس انویٹ ہیں گے اس نے ساٹھ ساٹھ سال تک ریٹ کیا کہ میں چیف جسٹس بنوں گا اور میں عدل کے انصاف میں ہم کا کردار ادا کروں گا تو حکومت کا حق ہے یا نہیں ہے کہ ٹیبل کرے نہیں میں سوال کر ہوں نا ٹیبل کرے آہ کونسٹیوشنل امینمنٹ ان کے پاس حق ہے تو بلکل کوئی ساملی میں ایسی بھی چیز لے آئے کہ جی ہم نے پاکستان کو بیج دیا کیونکہ ان کے پاس میجورٹی ہے وہ بھی کر دیں اگر یہ کر سکتے تو وہ بھی کر دیں جی دیکھیں میجورٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دیکھیں اسے کتنے ججز ایفیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے ان کی عمر آپ بڑھا دیں ریٹائرمنٹ کی وہ ان کی ماما لائن میں آ جائیں گے مطلب لائن میں آ جائیں مطلب لائن میں آ جائیں مطلب لائن میں بڑھتے جائیں گے لیکن سٹھ سٹھ سال کے بعد جی انسان کے فطرت میں کہ جی عقل بھی ایک چیز ہوتی ہے جب آپ عمر نہیں یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا آپ دیکھیں امریکہ کے ججز دیکھیں اسی اسی سال کے ہیں اور یوں کہہ کے دیکھیں ڈیر ویری ویری الیٹ جی دیکھیں وہ آپ ان معذر معاشرے کی بات کریں کہ جام پہ جن کی بنیاد جو ہے وہ انصاف کی اوپر قائم شدہ ہے وہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں فطرت کی بات کر رہے تھے تو میں یہی کہہ رہا ہوں جی دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو ویسے ایک ایجام پل دی دی لیکن اصولا یہ نہیں ہونا چاہیے جو نئے چیز جسس ہے اس کو موقع دینا چاہیے جو بھی ہے میں یہ نہیں کہتے کہ منصور علی شاہ ہو یا وہ کیا بھی سمجھ مولانا صاحب تو آپ کے پاس آنی رہے دیکھیں ابھی میں مولانا صاحب کے بارے میں جب یہ ترامیم گزر جائے اس کے بعد پر میں جو برگرام پہ بلا لیں ابھی کچھ نہیں مولانا صاحب پتہ نہیں خود کے ساتھ بھی ہے یا نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے بارے میں کیونکہ پارٹی مولانا صاحب بہت جید سیاستدان ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اللہ ایسی سیاست ہم سے نہ کرائیں سیاست میں کچھ حصول ہوتے ہیں انسان کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں ان کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے یا ادھر یا ادھر یہ بیچ کے جو سیاست ہے جس کو آپ پاکستانی سیاست کہتی ہے اچھی بات ہے نہیں میں کہتی ہوں یا حقیقت ہے میں نے بنائی تو نہیں ہے اگر بدلے تو سر آنکھوں پہ آپ لوگ بھی بدل کے ایک طرف کھڑے ہو ہم جدہ رہے ہیں اچھے ہیں برے ہیں اس پر آپ بیعث کر سکتے لیکن ایک ہمارا سٹینڈ ہے اب آگیا ہے اب ہے نا پہلے سے نہیں نہیں اپنی حکومت کی تو بہت چیز باتیں ہیں جو میں آپ کو سنا سکتی لیکن کوئی کومنٹ کریں بفور اے کلوز دیکھیں میں آہ وے فاروڈ تو یہی ہے آہ افکورس آہ یہ کمیٹی اپنا کام کرے آہ جس کی ریسپونسیبیلٹی نہیں میں تو بات کری ہوں کونسٹیوشنل ایمینڈمنٹ پہ اگر آپ بات کرتی ہیں اگین میں یہی کہوں گا ہمارا استقاق ہے لیڈاس ٹیبل ایٹ اگر نہیں اگری کرتے تو ریزالٹ آپ کے سامنے آج دے گئے ٹھیک عثمان کوکلی پارلیمان میں اس کی بات ہو رہی ہے جو آرے پیکج بلکل ہر طرف پارلیمان میں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور حکومت کے لیے کیونکہ ایک اچھی چیز یہ تھی کہ گزشتہ جو رحمیہ ارخان والی سیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی جیت کی ہے تو اگر مولانا سب ان کے ساتھ آ جاتے ہیں تو صرف تین میمبران کی ان کو کمی ہے جو کہ آٹھ میمبران آرہی ازاد حیثیت سے موجود ہے اگر ان میں سے کوئی تین بھی ان کو سپورٹ کر دے تو وہ ڈسکوالی فائی نہیں ہوں گے ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا آٹھ میمبران ازاد حیثیت سے موجود ہے باقی تو سنی دیاد کانسل کے مگر یہ آٹھ میمبران اس طرح کے ان میں سے کوئی بھی تین آہ رائٹ ہو جائے تو حکومت مولانا صاحب نے ایک گزشتہ روز ایک بات کی تھی کمیٹی میں کہ ایکسٹینشنز ہوں یا کسی کی بھی وہ جو اس طرح ان کی ایج کے حوالے سے بڑھیں اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا صرف فرد کا اور جو کرنے والے افراد ہیں ان کا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے پھر مولانا صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایج کا بڑھا دیں گے تو پھر جو وزڈم ہے وہ زیادہ استعمالوں کا دیکھیں نہ باتوں میں کیا رکھے آپ کو بھی پتہ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرم آنے کے ناظرین کا پروگرم ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات